ممبر امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا محراب مسجد یہ دونوں وہ جگہیں ہیں کہ جہاں سے سب سے زیادہ احتمام ہونا چاہیے مکتب اہل بیت علیہ وسلم کے دفاع کا لہٰذا مجالس امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو سب سے اہم حدف ہے وہ ہے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اب یہاں پر اسریز کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ اگر کوئی شخص عیسائی سے مسلمان ہو اور پھر وہ پبلک میں آ کر یا قرآن کے بارے میں شک ڈالے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اگر کوئی شخص غیر شیعہ ہو اور شیعہ ہونے کے بعد اگر شیعوں سے ریلیٹڈ موضوعات کو ہمیشہ ایک نگٹیو انداز سے ڈسکس کرے اور لوگوں کو مشکوک بنائے تو یہاں پر ذمہ داری ہے مؤمنین کی کہ ہر ایسے فرد کے بارے میں ڈسکس کیا جائے کہ پہلے یہ کس دین میں تھا اور یا کس مذہب میں تھا اب جب یہ مسلمان ہو گیا ہے عیسائی سے تو یہ بتائے کہ کیوں مسلمان ہوا اگر اسے خادشات تھے تو اس کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے تھا اور اگر اس کو کچھ سوالات پوچھنے ہیں تو عام جاہل پبلک سے نہ پوچھے جا کے علماء سے پوچھے اسی طرح سے اگر کوئی آیا ہو کسی اور مذہب سے پیدا ہوا ہو کسی اور مذہب اور گھرانے میں بعد میں وہ شیعہ ہو جائے تو جو بھی ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو لگاتار کے جس سے قوم میں اختلاف اور کنفیوجنز ہو رہے ہوں تو یہاں پر ذمہ داری ہے سب سے پہلے علماء کی کہ وہ ان باطل نظریات کو جو اس شخص کے ذریعے سے بیان ہو رہے ہوں ان کو رد کرے ہم ایسے افراد کو یہ نہیں کہتے کہ انہیں قتل کر دیا جائے لیکن ان کے غلط نظریات پر اٹیک کیا جائے اور پبلک کو بھی آگاہ کیا جائے اب جو ہم موضوع رسکس کرنے والے ہیں وہ لہور کے ایک مدرسے کے بانی اور منتظم کے حوالے سے ہے یعنی آگا جواد نقبی دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ انہیں توفیق اطاف فرمائے کہ وہ مذہب حقہ اہل بیت میں اختلاف کا سبب نہ بنے اور اگر یہاں سے وہ مطمئن نہیں ہیں تو جس خاندان میں اور مکتب میں پیدا ہوئے تھے بہتر ہے کہ وہاں چلے جائیں اور اگر سوال ہوں یا نظریات ہوں تو عام اور سادہ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں اب یہاں پر ایک موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کبھی ان کی جانب سے اسمت انبیاء پر حملہ ہوتا ہے قرآن کریم میں ہے کہ اَسَا آدَمُ رَبَّهُ آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے آپ تمام علماء خصوصاً علماء امامیہ زیادہ اس مسئلے پر علماء علیہ السنت کے لئے اتنا اہم نہیں ہیں لیکن علماء امامیہ نے تمام علماء نے اس مسئلے میں سب نے متفقن کہا ہے کہ نہیں کیے قرآن کہہ رہے کیے اَسَا آدَمُ رَبَّهُ آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے وہ شجرہ کھا کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں کی ہے یہاں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں کبھی اور بعض مسلمات شیعہ میں یہ رکھنا ڈالتے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ حوض علمیہ پر حملہ ہو رہا ہے درس خارج پر حملہ کیا جا رہا ہے دینی کتابیں ایسی ہیں نساب کے کتابوں کی بات کر رہا ہوں تمام علوم کی ایسی کتاب مثلا پہلی کتاب طالب علم پڑھتا ہے پھر اس کے بعد دوسری دوسرے مصنف کی پڑھتا ہے اور دوسرے مصنف نے پہلی کتاب کے سب مطالب کو رد کر دیا کہا یہ سب باطل ہیں جو آپ نے پہلے کلاس میں پڑھا ہے یہ سب غلط ہے پھر اس کو پڑھ کے تیسری نساب میں جاتے ہیں تیسری کلاس میں وہ تیسری والا اس کے سارے مطالب وہ کہتے ہیں یہ کلدم ہیں سارے باطل ہیں یہ غلط ہے بھائی ایک سیدھی سی کتاب بناو جس کے اندر یقینی مسلمات بیان کرو اگر باطل بات ہے نساب میں لو ہی نہیں اس کو اگر سست بات ہے نساب میں لو ہی نہیں اس کو یقینی بات لو تاکہ طالب علم جو پڑھ رہا ہے اس کی شخصیت یقینی وسوق کے ساتھ بنتی جائے تردید ختم ہو اس کے اندر پختگی اس کے اندر پیدا ہو یہ تو تردید بھی تردید آپ اس کے اندر ڈال لیں اور آخری جو درس ہے وہ تو سب کے اوپر سواگا پھیر دیتے ہیں آخر میں درس خارج جو ہوتا ہے اس میں تمام علم کا لدم قرار دیا جاتے ہیں کوئی شخصیات سارے قول باطل صرف آغا صاحب کی بات درست ہے جو درس پڑھا رہے ہیں ان کے نظریہ کے سامنے سارے نظریات باطل اور وہ بھی نہایت غلیظ قسم کے باطل ہیں یہ سارے خبظہر اس طرح تعلیم اگر دیں گے ہم تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کبھی بھی وسوق و یقین کی صورت میں نہیں نکلتا اس کا اثر ہوتا ہے جدلیاتی تعلیم کا نتیجہ جدلی ذہن جدلی شخصیت بنتی ہے سیاست کا ایسے اثر ہوتا ہے ان ناس و علا دین ملوک اہم لوگ انبیاء کے مذہب پر نہیں ہوتے اللہ کے دین پر نہیں ہوتے پادشاہوں کے حکومتوں کے اور حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیوبندی عالم اگر اسرائیل کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ آغای رب سنجانی کو اس میں ملوث کر رہے ہیں کہ یہ وہ پہلے کر چکے ہیں جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوا یہ بات پہلی دفعہ شیرانی صاحب نے نہیں کی اس سے پہلے ہو چکی ہے اور شیرانی صاحب سے بڑے رنگ کے عالم نے یہ بات کی ہے اور زیادہ افسوسناک ہے کہ وہ عالم بھی شیعہ عالم گزرے ہیں اور وہ کوئی معمولی بندہ نہیں بلکہ ایران کے سابقہ صدر پریزیڈنٹ رف سنجانی علی اکبر رف سنجانی نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ اسرائیل قومی مسئلہ ہے اسرائیل عربی مسئلہ ہے جب عربوں نے ان سے صلح کر لیا تو ہمیں کیا ہم اپنی جنگ اسرائیل کی چونکہ ایران کا سارا مسئلہ ہی اسرائیل کی وجہ سے ہے ایران اسرائیل مخالف ہے اور امریکہ اسرائیل دوست ہے ایران جتنی سزا بھگت رہا ہے سب اسرائیل مخالفت کی وجہ سے ہے اب آپ یہ دیکھیں لبو لہجہ ان کا کیا ہے کہ شیرانی صاحب نے اگر اسرائیل کے فیور میں بات کی تو آپ اس بات کو کنڈم کریں آپ کو آغای رف سنجانی کا موضوع لانے کی ضرورت نہیں تھی جبکہ آپ نے ان پر جھوٹ بولا یہ والا کام صرف وہ کر سکتا ہے کہ جو آغای شیرانی کے مذہب یا مکتب میں ہو کیونکہ اس کا یہ لبو لہجہ ہوگا کہ تم اگر ہمارے ایک دیوبندی عالم کا یہ موضوع بیان کر رہے ہو تو یہ تو پہلے سے جو ہے وہ تمہارے شیعہ کر چکا ہے ایسا جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا یعنی آغای رف سنجانی نے تو کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظریات میں ایک اختلاف کا سبب بن رہے ہیں تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرجعیت پر حملے کا سبب بنے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ولی فقی کے فتاوہ کے مقابل اپنے فتوے بیان کرتے ہیں جبکہ عالم کی موجودگی میں فتوہ بیان کرنا عام پبلک کے لئے جائز نہیں ہے اور نہ دوسرے لوگوں کے لئے غیر عالم چہ جائے کہ اشتہاد بھی ثابت نہ ہو اس کے مسئلے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے پھر یہ کہ جو درس خارج والی باتیں ہیں بقول آپ کے درس خارج تو بیکار تھا حیران میں تو آپ نے تو اس کا مطلب ہے درس خارج پڑھا ہی نہیں بس اگر درس خارج دینا تھا تو نجف یہ قم میں جاتے کیونکہ درس خارج کا حق یہ ہوتا ہے کہ دس پندرہ بیس سال پڑھے ہوئے لوگ کہ جو خود درس خارج کے لیول کے ہوں چھوٹے بچوں کے سامنے درس خارج نہیں ہوتا اب ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے کیونکہ اس وقت ہم ڈسکس کریں گے فقط اسرائیل کے حوالے سے جو ان کے بعض نظریات ہیں جس سے واضح پتا چلتا ہے کہ وہ قوم کو مشوش کر رہے ہیں ہر وہ شخص ہمارے علماء اور خطبہ اور ذاکرین اور مجالس کی برکت سے کہ جانتا ہے کہ جنگوں میں کچھ منافقین تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو درا رہے تھے اور ہر مومن یہ جانتا ہے کہ جنگوں میں مسلمانوں کے مورل کو ڈاؤن کرنا یہ گناہ ہے اور بعض لوگ یہ کرتے تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی تو یہ فرماتے ہیں جبکہ ایران نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا اپنی اقتصادیات کو دعو پہ لگا دیا اپنے ملک کو دعو پہ لگا دیا پوری دنیا سے ٹکر لی لیکن یہ فرماتے ہیں کہ ایک آواز اٹھا کرتی تھی لیکن اب تو وہ بھی نہیں اٹھتی ملاحظہ فرمائیں پاکستان میں آپ دیکھیں کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ ہی بھی نہیں اٹھاتا پہلے ایران سے ایک آواز اٹھا کرتی تھی اب وہاں سے بھی کوئی کھل کے آواز نہیں اٹھتی اب انہوں نے کچھ دن پہلے ایک ایسا کام کیا کہ ایران میں بھی اس موضوع پر مضمت ہو رہی ہے ایک شخص کے بیان پر کیونکہ وہ بیان انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے دیا تھا کہ تم لوگوں نے ملک کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے ایران کے سابقہ انٹیلیجنس وزیر نے علی یونسی جو محمد خاتمی صدر خاتمی کے زمانے میں ایران کے انٹیلیجنس کے مرکزی کردار تھے منسٹر رہ چکے ہیں ان کی حکومت میں انہوں نے دو دن پہلے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی موساد ایران میں اتنا نفوذ کر چکی ہے کہ اب ایٹمی تنصیبات تو خطرے میں ہیں ہی ایران کا کوئی مسئول بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے ان سب کو اپنی جان کا افاظت کرنی پڑے گی ابھی اسرائیل اتنا ایرانی سسٹم میں گس گیا ہے یہ بات پہلے محمود امنی نجات نے کی تھی اور اب سابقہ وزیر اطلاعات وزیر انٹیلیجنس نے کی ہے کہ ایران کے اندر اتنا نفوذ اسرائیل کا ہو چکا ہے ہر ادارے میں حساس ترین جگہوں پر ایٹمی تنصیبات میں اسلحے کے اوپر اور اداروں کے اندر اور یہ ایک بہت خوفناک خبر ہے بہت بڑی وارننگ ہے جو پہلے سے اس کے نمون اشارے مل رہے تھے ایٹمی جہوری سہسدانوں کا قتل اور ملکی حساس تنصیبات میں آگ لگنا جازوں کو آگ لگنا کشتیوں کا ڈوب جانا ناگہان ان کے گوداموں میں آگ بھڑک اٹھنا یہ سب اور اسرائیل کا سابقہ جو وزیر اطلاعات ہے انٹیلیجنس کا وزیر اس نے اپنی وزارت کے آخری دن یہ کہا ہے کہ ہم ایران کے اندر کہاں تک گھس چکے ہیں اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ مجھ سے ایران کے تہران کے بارے میں کوئی ڈیٹیل معلوم کر لیں کوئی گلی پوچھ لیں کوئی ادارہ پوچھ لیں کوئی معلومات لیں میں آپ کو ایرانیوں سے زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں یہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سابقہ وزیر نے یہ بیان دیا تھا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانب تو آگا جواد نرخیبی کے ایک تھیوری ہے جو بالکل غلط ہے جو بھی سیاسی اختلاف رکھتا ہو ایران کے کسی مسئول سے تو اس کے آمال حبت ہو جاتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ دسمیں اور پندرمیں درجے کے جاہل قسم کے صحافیوں کے جاہل آنا اور مغالطے والے نظریات ہیں یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رشاد فرمایا سورہ حجرات کی پہلی آیت میں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہی واتقوا اللہ ان اللہ السمیون علیم تو یہاں پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے حکم بیان کرنے میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس میں آئم معصومین شامل ہو جائیں گے یعنی ان سے پہلے ہم کسی چیز کو حرام یا حلال نہیں کر سکتے یہاں پر کسی بھی مشتحد یا مرجع کے سیاسی مسائل سے یہ موضوع ریلیٹڈ نہیں ہے پھر جو ہفتیں آمال والی بات ہے وہ تو اگلی آیت میں ان لوگوں کے لئے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز میں بات کرتے ہیں یا اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند کرتے ہیں تو وہ افراد کے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محفل سے نکالا قومو انی کہہ کے ان کا تو آپ ماشاءاللہ ذکر ہی نہیں کرتے تو آمال تو ان کے حفت ہوئے ہیں لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہی کی تھیوری کے مطابق جہاں آپ نے باس کے نام بھی لیے مثال کے طور پر احمد نجاد بخال آپ کے ان کے آمال حفت ہو گئے ہیں اور آغای خاتمی اور آغای روحانی کے جو وزیر یونسی ہیں یہ سب لوگ بھی انہی میں سے ہیں جن کے آمال حفت ہو گئے ہیں اور پھر آپ دلیل لا رہے ہیں کس کی اسرائیل کے سابقہ انٹیلیجنس منسٹر کی یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ملک مرکز تشیعوں کے خلاف پہلے دو افراد وہ ہیں جن کے آمال حفت ہو چکے ہیں ان کی بات تو قابل قبول نہیں ہے آپ کے نزدیک تو کبھی آپ توہین کر دیتے ہیں بڑے آرام سے آیت اللہ العظمہ بشیر نجافی کی اگر ان کی توہین آپ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی توہین نہیں کر رہے ہیں آپ کے نظریات کو ضرور غلط ہم ثابت کر سکتے ہیں کبھی آپ آغای محمد علی کے دست غیب کو اسرائیلی ایجنٹ کہہ دیں کبھی آپ آیت اللہ یوسف ثانی کو اسرائیلی ایجنٹ کہہ دیں تو کبھی آپ اسد اللہ بیات کو اسرائیلی ایجنٹ کہہ دیں تو ہم تو آپ کو ایجنٹ بھی نہیں کہہ رہے ہیں صرف یہ شک کر رہے ہیں کہ لگتا ہے آپ ابھی اسی مکتب پر باقی ہیں اسی مذہب پر باقی ہیں کہ جہاں پیدا ہوئے تھے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اب تک شیعہ نہیں ہوئے لیکن اقل کا تقاضی یہ ہے کہ اگر کہیں یہ محسوس کیا جائے کہ کوئی شخص کسی اور مذہب یا دین سے آ کر نئے مذہب یا دین میں پرابلم کریئٹ کر رہا ہے اور لوگوں کے درمیان ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے لوگ شک میں مفتلا ہو جائیں تو پھر اقل کا حکم یہ ہے کہ یہاں احتیاط کرنی چاہیے تو ان تین افراد سے آپ نے یہ موضوع لیا اور پاکستان میں ان بچوں کے سامنے جن کو آپ میڈیا بھی نہیں دیکھنے دیتے جو جو لوگ اس مدرسے میں ہیں ان کے والدین کو چاہیے کہ یہاں سے اپنے بچوں کو نکالیں یا کم سے کم اپنے پاس بلایا کریں یہ جو ان کو بلکل بند کر کے رکھا وا ہے سالوں سے یا ملنے نہیں دیتے یا دنیا سے آشنا نہیں ہیں صرف اس لیے کہ بتایا جائے کہ اس وقت کوئی بھی اقل قل نہیں ہے سوائے ان کے اور پھر ان بچوں کو چیزیں دکھائی جاتی ہیں میڈیا پر لالا کر کمنٹس دکھائی جاتے ہیں اور پھر لوگوں کی نیگٹیف چیزیں دکھائی جاتی ہیں ان کو پوزیٹیف بنا کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جیس ساری دنیا میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے تاکہ جب یہ چار پانچ سال بعد قید سے نکلیں اس کوئیں سے نکلیں تو پھر ان کو صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس وقت پورا تہران یا ایران جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے کل تک ایران دعوی کردہ تھا ہم ختم کر دیں گے آج اسرائیل دعوی کر رہا ہے ساری لیڈرشپ خطرے میں ہے تہران کی گلیاں گلیاں جو ہیں وہ اسرائیل اس سے آشنا ہے ہر جگہ رسوخ کر چکا ہے ہر ادارے میں رسوخ کر چکا ہے حساس اداروں میں رسوخ کر چکا ہے ہر مومن یہ جانتا ہے کہ جنگ کے زمانے میں دشمنوں کی تعریف کرنا اور مسلمانوں کے مورل کو ڈاؤن کرنا یہ ایک بدترین گناہ ہے تو گو کہ ان چیزوں کو بیان کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں تھا لیکن کچھ علماء بھی پریشان ہیں مومنین بھی پریشان ہیں اور ہمیں بھی احساس ہوا کہ ہر کچھ دن کے بعد ایک نیا ایسا موضوع ہوتا ہے جس سے قوم کا مورل ڈاؤن ہو اب کیونکہ قوم ہماری انقلاب سے بھی وابستہ ہے ازاداری سے بھی وابستہ ہے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ازاداری پر اٹیک کبھی انقلاب پر اٹیک تو ایسے حال میں بلا شک ہمیں حق ہے کہ اپنے مذہب اور مکتب کا دفاع کریں ہم نہیں کہتے کہ آپ ابھی تک شیعہ نہیں ہوئے ہم ابھی بھی ماننے کو تیار ہیں لیکن اس شرط کے بعد کہ آپ شیعوں میں کسی قسم کا اختلاف نہ ڈالیں اسی طریقے سے ہم تو کہیں گے کہ اگر آپ کو ثابت کرنا ہے تو وہ کتابیں جو مذہب حقہ اہل بیت کے خلاف لکھی گئیں ان کا جواب دینا چاہیے مثال کے طور پر ابقات الانوار چھپوائیں اسی طریقے سے الگدیر چھپوائیں اور وہ کتابیں جو پاکستان میں لکھی گئیں ان کا جواب دیں جیسے کہ آپ کے استاد موتر مزاہد الراجدی صاحب کے والدین کتاب لکھیشیوں کی تکفیر پر اس کا جواب دیں ان کو بلا کر بٹھانے سے اتحاد نہیں ہوتا وہ تو اپنی ویب سائٹ پر آپ کو کافر لکھ رہے ہیں آپ کو نہیں یعنی ہمیں تو اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ان کا جواب دیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم آنے سے پہلے اس طرح سے آپ اور آپ کی یہ پوری ٹیم سوشل میڈیا پر مؤمنین کو بعض نادان قسم کے ذاکرین کے کسی بھی ایک پرابلم کو اچھالنے کے ذریعے سے قوم کو مصروف کر دیتی ہے اور پھر ایک مغالطے کے ذریعے سے اپنی جانب دعوت دی جاتی ہے کہ جی ہم حق پر ہیں اور انہی مغالطوں میں سے مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پیسے نہیں لے رہے بلاخر یہ سب کچھ جو آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ جو آپ کے اساتید مدرسے میں ہیں جن کو واقعا شرم آنا چاہیے کہ وہ فقط رہنے کے لیے اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے غلط نظریات کی حمایت کر رہے ہیں یا خاموش ہیں دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ تمام مؤمنین کو اتنا شعور عطا فرمائے کہ جس ممبر سے بھی غلط بات ہو تو علمی طریقے سے اس کی مخالفت کریں ہاں مار پیٹ شور شرابہ نہ ہو اور اگر کسی کی بات کو غلط بھی ثابت کرنا ہو تو علمی طریقے سے ثابت کیا جائے اور اگر غلط بات سے روکنا ہو تو سلبات اور نعر حیدری سے زیادہ گفتگو آگے نہیں جانی چاہیے اور کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی نہ مارا جائے نہ پیٹا جائے ہاں پہلے سے انفارم کر دیا جائے ہماری درخواست مؤمنین سے کہ اس مدرسے کے طالبات ہوں یا طالب علم ہوں یا علماء ہوں جو بھی مجالس کے لئے آئیں تو ان سے سب سے پہلے سوال کریں کہ اسمت حضرت آدم کے بارے میں جو ان کے مدیر نے گفتگو کی اس کو کنڈم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ اصول دین کا مسئلہ ہے اگر وہ کنڈم کریں تو پھر ان سے آگے بات کی جائے حضرت مختار کا موضوع ہو دیگر موضوعات ہو اور اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم تو اخلاقی موضوعات بیان کرنے آئے ہیں تو ان سے واضح کہا جائے کہ پہلے اصول دین اور پھر فروے دین اس کے بعد نوبت آتی ہے کسی اور چیز کی دعای کے خداون تبارک وطالعہ تمام مومن و مومنات کو مذہب حق اہل بیت علیہ وسلم کے خلاف جہاں سے جس قسم کی بھی سازش ہو رہی ہے اس کو ناکام کرنے کی توفیق عطا فرمائے